سوزاک کیا آپ سوزاک کے مرز میں مبتلا ہیں؟ سوزاک کیا ہے؟ پشاب کی نالی میں شدید جلن، زخم اور پشاب میں خون اور پیپ کا آنا سوزاک کہلاتا ہے سوزاک کے مطلق مزید معلومات اور علاج کے لیے ویڈیو کو آفر تک لاجب دیکھیں السلام علیکم ناظرین امید ہیں آپ سب فیاریت سے موڑی آج ہم جو ٹاپٹ لے کر آئے ہیں وہ مرز مردوں میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے مردوں کی اپنی کی گلتیوں کی وجہ سے یہ مرز لاحق ہوتا ہے ہم بات کر رہے ہیں سوزاک جسے گنوریا بھی کہتے ہیں اس مرز کے نام سے بہت کم لوگ آشنا ہوں گے یہ بیماری سخت تکلیف دا ہوتی ہے اس مرز میں پشاب کی نالی سے بھی خون اور کبھی پی پرسنا شروع ہو جاتی ہے پشاب جل کر آتا ہے زخم اور نفس سے پشاب کے ساتھ لیزدار معار بھی نکلتا ہے جو بہت تکلیف کا باعث بنتا ہے اس مرز میں مبتلا ہو کر جوانی کی امنگیں اور بلولے سب خاک میں مل جاتے ہیں مردانہ طاقت اور پوت سب ختم ہو جاتی ہے اس مرز کی شدت روز بروز بڑھتی چلی جاتی ہے کیونکہ بگت کے ساتھ ساتھ پشاب کے ساتھ خارج ہونے والی پیپ گاڑی ہوتی چلی جاتی ہے اور مریض سب تکلیف سے دوچار ہو جاتا ہے اس مرز کا اگر تعدیر علاج کیا جائے اور گفلت کی جائے تو سوزاک کا زہر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے سوزاک کے علامات آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ مرز سوزاک ہی ہے پشاب کے بعد ناری میں سخت درد اور جلن ہوتی ہیں پشاب رکھ رکھ کر آتا ہے جس چارج ہونے کے بعد انتہائی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے نفس میں سوزش اور درد رہتا ہے سوزاک کا مرز کن مجھوہات کے باعش لاکھ ہوتا ہے بازاری عورتوں سے جمع کرنا پیلیٹس والی عورتوں کے ساتھ جمع کرنا الکوہل کا استعمال شراب نوشی کرنا گرم ترین چیزوں کا استعمال کرنا مختلف قسم کی ادویارت کا استعمال کرنا جو صحت کے لیے بھی مذہب ہو مجھزنی کرنا سلانے رہن والی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرنا وغیرہ اس مرز کی اہم جوہات ہیں یہ مرز صرف یہاں تک محدود نہیں رہتا بلکہ مسانے سے ہوتا ہوا گردوں میں انفیکشن کر کے میدے میں پہنچ جاتا ہے اور پھر زبان تک ظاہر ہو کر آتچک بن جاتا ہے اس مرز میں مقتلع لوگ چلنے پھرنے اور اٹھنے پیٹنے سے بھی کاثر ہو جاتی ہیں پر انتہائی تکلیف سے گزرتے ہیں یہ موزی مرز بہت ہی تکلیف تھا ہے جو انسان کو تکلیف اور بیچانی میں مقتلع رکھتا ہے اس مرز کا تابق تلاج کروانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ دوسری بیماریوں کی بھی جار ہے اس سے مزید امراض بھی جنم لیتے ہیں ان تمام وجوہات اور اسواب کو دیکھتے ہوئے تاثیر دوا خانہ کے ماہرین نے مختلف قسم کی جڑی بوڑیاں پر مشاہدات کر کے ایک قیمتی اور انمول مرکبات سے تیار کیا گیا فرمولہ مطارف کروائے جو سوزار کے مرز کا مکمل شاپی علاج ہے جو سوزار جیسے موزی مرز کا ہمیشہ کے لیے ازالہ کرتا ہے اور اس تکلیف سے نجات دلاتا ہے اب نکی کی گلدکاریوں کے قیاد پیدا ہونے والے امراض کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتا ہے یہ علاج نہ صرف اس مرز کا ختم کرتا ہے بلکہ یہ مردانہ طاقت میں بھی بے پناہ اضافہ کرتا ہے اب میں آپ کو سوزار سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اور پرہیز غذا بتاؤں گی جن کو استعمال کر کے آپ جلد از جلد اس تکلیف سے چھٹکارہ پاس سکیں گے سوزار کے مرز میں مبترہ مریض کو چاہیے وہ گرم بادی چٹ پٹی تیز مسالے دارشیاں ہر قسم کے گوست کو بند کر دیں بیکری کی بنیوں یہشیاں کولڈرنگ آلکوہول شراب نوشی سیگرٹ نوشی بلکہ ترک کر دیں صرف سادہ غذا کھائیں تازہ سبجیں کا استعمال کریں مثلاً کدوٹ انڈے توری مولی گاجر شلجم بغیرہ یہ سبجیاں بغیر مسالے کے استعمال کریں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں دور میں پانی ملا کر پیئیں یعنی کچھی لسی بنا کر پیئیں یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے دہی کا بھی ریگولر استعمال کریں تازہ پھلوں کا استعمال کریں یا فریش جوس یا ملک شیک بنا کر پییں اس کے بعد کچھ احتیاطی طرح بھی کر ذکر کرتی ہوں سب سے اچھی تجویز یہ ہے کہ بجگاری کے پیل سے دور رہیں تاکہ جسمانی مسائل سے دور رہ سکیں سوزاک کے مریض کے بستر پر سونے اور اس کے کپڑے استعمال کرنے یا ٹوپل وغیرہ کو استعمال کرنے سے کتی پرحیز کریں کیونکہ اس سے بھی سوزاک پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے ناظرین اگر آپ بھی اس موزی مرز کا شکار ہے تو دیر نہ کریں بلکہ آج یہ اپوائنمنٹ لے کر تاثیر دواخانہ تشریف ناہر مکمل شیک اپ کے بعد علاج شروع کرنا اور جلد از جلد اس خطرناک جان ریوہ بیماری سے خود کو بچائیں تاثیر دواخانہ جو گزشتہ اسی سالوں سے عوام الناس کی خدمت کر رہا ہے جہاں سینکڑوں مریض علاج کروا کر آج ایک پرسکون پرشار زیرگی بسر کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی ریپورٹس فرسر کر کے اس مرز کی میڈیسن بزری آرڈر بھی منگوا سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارے یو ٹیوب چینل تاثیر دواخانہ وزیٹ کریں امید ہے ہمارے ناظرین کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا اور بہت سی مفید معلومات حاصل ہوئی ہوں اگلے پروگرام میں ایک نئے موزو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ